اسلام علیکم ناظرین ایک اور بڑی ہی منفرد ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں برے صغیر پاکوہند کے عظیم گلوکار جناب محمد رفی صاحب کا گھر جہاں انہوں نے نو سال قیام کیا اور ان کے والدین اور بہن بھائی تو آخر دم تک اسی گھر میں رہے ان کا یہ گھر اندرون لاہور میں بھاٹی دروازے کے اندر واقع ہے بھاٹی دروازے سے آئیں تو کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا تو آپ کو بہ آسانی محمد رفی صاحب کا گھر مل جائے گا اس کے علاوہ وہ دکان بھی آپ کو دکھائیں گے جہاں پہ محمد رفی صاحب حجامت کا یعنی بال کٹنے کا کام کیا کرتے تھے لیکن اس سے پہلے ان کے ایک رشتہ دار ہمیں مل گئے ان سے اور کچھ اور دوستوں سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے چلیں اس کے بعد ان کے گھر پہ لے کے چلتے ہیں اور ان کی زندگی کے وہ بڑے ہی انمول اور خوبصورت کردار پہ ہم بات کریں گے رشتہ دے ہیں نا جی انہاں رشتہ ہے کی رشتہ جی پلا دا سیاں تو جی تاڑی سکی دادی دے تاہی دا بیٹا جی اچھا 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 جی باستہ اچھا جی باستہ جی جڑا انہاں دا کارے وہ انہوں تاڑی نسل کو لیے جی نہیں نہیں وہ تیتوکت آگئی ہے وہ تاڑی دیتو 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 اس گلی میں داخل ہوتے ہی پہلے تو میں نے اس حجامت کی دکان کی ویڈیو بنائی کہ یہی وہ دکان ہوگی جس کے مطالق ہمیں باہر بھائی نے بتایا تھا کہ رفی صاحب یہاں کام کرتے رہے لیکن پھر بات میں یہاں سے پانچ چھ دکانیں آگے ایک بڑے میاں تھے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ محمد رفی صاحب اصل میں اس دکان کے ساتھ والی دکان میں کام کیا کرتے تھے اور یہاں حجامت کی بڑی ایک پرانی دکان تھی تو رفی صاحب یہاں پہ حجام کا کام کیا کرتے تھے خیر ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے میں نے ان صاحب سے کہا کہ آپ ویڈیو پہ یہ باتیں کر دیجئے تو وہ شرما گئے کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گی تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور یہ آپ کو دکان دکھا رہا ہوں ابھی تو اس کا شٹر بند ہے لیکن یہ وہ پرانی دکان ہے اس کو شاید بعد میں تبدیل کیا گیا ہو لیکن یہی وہ دکان ہے جہاں پتہ نہیں کتنے سال محمد رفی صاحب نے کام کیا پھر زندہ دلانے لاہور کے بھی کیا کہنے یہاں پہ ہر قدم پہ ہمیں کوئی نہ کوئی رہنما مل زیادہ تھا جو ہمارے سات آخر تک محمد رفی صاحب کے گھر تک گیا اور راستے میں بھی جس سے بھی پوچھا رفی صاحب کا تو انہوں نے ہمیں ان کے متعلق بتلایا تو جناب ہم چلتے چلاتے یہاں ان کے گھر پہ پہنچے ہیں جہاں تختی لگی ہوئی ہے اور بتایا ہے کہ یہ محمد رفی صاحب کا گھر ہے جہاں انہوں نے انیس سو پینتیس سے غالباً انیس سو پینتالیس تک قیام کیا یا چوالیس تک ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ امرتسر کا ایک گاؤں کوٹلا تھا جہاں ان کی پیدائش ہوئی پھر تقسیم ہندوستان سے کوئی سولہ سترہ برس قبل وہ اپنے پورے خاندان سمیت لاہور آگئے اور اسی جگہ انہوں نے قیام کیا پھر انیس سو پینتالیس میں محمد رفی صاحب انڈیا چلے گئے اور وہاں پھر ان کا ایک لمبی داستان ہے کس طرح فٹپات پہ بیٹھ کے وہ گایا کرتے تھے کسی نے سنا آواز پسند آئی اور پھر ان کا فلم انڈسٹری میں جس طرح سے وہ داخل ہوئے تو انہوں نے ایک نئی جہد بکشی کہتے ہیں کہ فلمی موسیقی کا آغاز کرنے والے محمد رفی صاحب ہی تھے اور یہ ایسے باکمال فنکار آدمی تھے کہ جس ہیرو کے لیے گانا گایا جاتا یہ اپنی آواز کو اس کی جسامت اور کردار سے بدل دیتے اور یوں لگتا کہ جیسے وہ ہیرو ہی گانا گا رہا ہے تو محمد رفی صاحب کے متعلق یوں تو بہت ساری باتیں ہیں ہم کرتے جائیں تو یہ ویڈیو ختم نہ ہو لیکن چند ایک باتیں جو میں نے ان کے متعلق جانی تو بہت ان کے کردار اور ان کی عظمت اور ان کے اخلاق کا دل میں میرے نیک جذبات ان کے لیے پیدا ہوئے کہ کیا کمال شخصیت تھے گلوکار تو تھے ہی وہ آخر دم تک لاہور سے بڑی محبت کرتے تھے وہ ہندوستان چلے جانے کے بعد بھی لاہور تین مرتبہ آئے اور آخر پہ جب انہیں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت آئی تو اس وقت بھی وہ لاہور آنے کی تیاریاں کر رہے تھے اور وہ اپنے گھر میں ان کا بیٹا بتاتا ہے کہ ہمارے گھر میں پنجابی ہی بولی جاتی تھی اور کوئی دن ایشہ نہیں گزرتا تھا جب محمد رفی صاحب گھر میں لاہور کا ذکر نہ کرتے ہوں محمد رفی صاحب کا یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بعد میں تبدیل ہو گیا یہاں پہ پختہ امارت بن گئی محلے دار بتاتے ہیں کہ جب رفی صاحب اور ان کا خاندان یہاں تھا تب یہ کچھا مکان ہوا کرتا تھا جس کو بعد میں ان کے والدین اور بہن بھائی جو عزیز و اکارب تھے انہوں نے اس گھر کو پھر کسی اور کو بیش دیا محمد رفی کو اپنے فن میں ایسی محارت حاصل تھی کہ ان کے سینئرز بھی ان کا اعتراف کیا کرتے تلت محمود صاحب جو موسیقی میں ان کے سینئر تھے کہتے ہیں کہ جب رفی صاحب دنیا سے گئے انتقال ہو گیا تو ان کی لاش سے لپٹ کے تلت محمود صاحب روئے ان کا ماتھا چوما اور کہا محمد رفی پہلے تم نے مجھ سے میرا کیریئر چھینا اور اب تم نے میرے حصے کی موت کو بھی مجھ سے چھین لیا یعنی جانا تو میں نے تھا اور تم مجھ سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے محمد رفی نہ صرف اچھے انسان تھے بلکہ وہ اپنے کمپیٹیٹرز اپنے وہ گلوکار جو شاید ان سے مقابلے والے تھے ان کا بھی بڑا خیال رکھتے اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کانگرس کی حکومت میں کشور کمار کا آل انڈیا ریڈیو پہ گانا بند ہو گیا اور اس وقت موسیقاروں کے لیے صرف یہ ایک ہی پلیٹفارم تھا ریڈیو جس سے وہ آواز عوام تک پہنچاتے ان کا کوئی تنازہ تھا اور اس کے بیچ شاید کوئی کانگرس نے کشور کمار سے پرموشن کے لیے کہا تھا انہوں نے محافظہ زیادہ مانگ لیا تو اس وقت محمد رفی صاحب کو جب اس بات کا پتہ چلا تو جو وزیر آزم نہرو تھے انڈیا کے تو ان سے محمد رفی صاحب کے اچھا تعلق تھا تو ان سے کہا کہ کشور کمار صاحب پہ پابندی ہٹا دیجئے اور ان کے لیے پھر راہیں کھولی بے شمار ایسے آپ کو واقعات مل جاتے ہیں ان کی زندگی سے جو ان کے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہیں پندت جواہرلال نہروک کے ایک ملاقات میں انہوں نے کہا کہ رفی ہمیں کچھ بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں تو محمد رفی صاحب کہتے ہیں جناب آل انڈیا ریڈیو پہ جب میرا نام لیا جاتا ہے تو رفی کہا جاتا ہے میرا پورا نام محمد رفی ہے تو براہ کرم ان سے کہہ دیجئے کہ میرا پورا نام لیا کریں اور اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو سے ان کا پورا نام محمد رفی بولا جاتا تو یہ تھی ایک خوبصورت سی ویڈیو ایک میں کہتا ہوں خوبصورت حاضری اس عظیم شخصیت عظیم انسان کے پرانی یاد اور پرانے گھر پہ جو کہ نہ صرف فنکار کمال تھا انسان بڑا باکمال تھا اپنے مذہب کو ساتھ لے کے چلتا دوسرے مذہب کے لیے بھی اس کی بڑی خدمات تھی اور وہ ملن سار آدمی تھا جو آخر دم تک اپنے لاہور کو نہیں بھولا ہائے لاہور کی سعادت ہائے لاہور کے بخت کہ محمد رفی صاحب نے یہاں زندگی کے کچھ سال قیام فرمایا رفی صاحب کی گال ہے ہی ہے ہی ہے کہ اپنا ماشاللہ ایک اچھے گوئی ہے سان پہلی دفعہ گئے ہیں آئے ہیں ایتھے بڑا یعنی کہ انہوں نے اسکبال ہویا ہے کہ یار مو مدرفی مو مدرفی ہوئی ہے ایتھا تھا دے ملے دا بندہ ہے ایتھا اپنا ایک دم دنیا دے بھی ایتھا تھا دے بھی ایک نا بنگے ایک مقام بنگے یعنی کہ سارے لوگ یعنی کہ خوش سان محمد رفی صاحب اپنا دیکھ کے نا اس ٹائم میں کہ میرے والد صاحب سالو دا تکے تے ما چلا رو نا دی دکان تھی ہاتے بار بار محمد رفی صاحب اور آدی پھر او اندیا جیڑا نا کافی افتا جا رہے ہیں اوست آباد پھر میں مدر افی صاحب ادن نہیں بار بار محمد رفی صاحب موسیقا حتی بھی موسیقا